کیا کہنا حضور ابو بکر ابو بکر حاضر ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ کا حجرے کا دروازہ کھل جائے کیا ہو اونچی کھل جائے او زمانے میں یہ ٹھیک ہے آج کل کے لوک نہیں تھے مگر ایک دروازہ بھیڑا ہوا بند ہے خود بخود کھل جائے ذرا صدیق اکبر کا عقیدہ تو دیکھو عرض کرنا حضور آپ کا یار حاضر ہے اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا دروازہ نہ کھلے تو مسلمانوں کے قبرستان بقی شریف میں دفن کر دینا ان کا عقیدہ کیا ہے نبی زندہ ہے سنتے ہیں دیکھتے ہیں جانتے ہیں حضرت ابو بکر کا جنازہ لایا گیا حجرہ رسول کے سامنے رکھ کر کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے یار غار ابو بکر حاضر ہیں حضرت ابو بکر حاضر دیکھنے والوں نے دیکھا حجرہ رسول کا دروازہ خود بخود کھلا قبر رسول سے آواز آئی ادخل الحبیب الى الحبیب پیارے کو پیارے کے پاس لے آؤ پیارے کو پیارے کے پاس لے آؤ صحابہ کا کیا حال ہوا ہوگا آواز سن کر صدی کے اکبر کا عقیدہ بھی اندازہ کریں یا کہہ کے پکارنا اور پھر نبی کے لیے حیات النبی عقیدہ معلوم ہوا یہ حضرت ابو بکر وہ ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں جس طرح برستی بارش کے قطرے نہیں گنے جا سکتے حضرت ابو بکر کی امت کے لیے قربانیاں نہیں گنی جا سکتے ان کی خدمات کتنی ہیں یہ وہ شخص ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نبیوں رسولوں کے بعد اس سے افضل شخص پر سورج تولو نہیں ہوا یہ وہ حضرت ابو بکر ہے سانیے اسلام و غار و بدر و قبر علامہ اقبال کا شعر فارسی میں ہے پورا سنا دیتا ہوں حمد اقبال کا شعر فارسی میں ہے اقبال کا شعر فارسی میں ہے سانیے اسلام و غار و بدر و قبر ان کے سان یاد کرنا چاہتے ہو بارش کے قطروں کی طرح ہیں شمار نہیں ہو سکتے شان دیکھنا چاہتے ہو تو نبی کے کیسے ساتھی ہیں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضور کے بچپن کے ساتھی لڑکپن کے ساتھی جوانی کے ساتھی بدر میں ساتھی سفر میں ساتھی اور آج مزار میں بھی ساتھی ہے آج بھی حضور کے ساتھ حضور کے سینے کے ساتھ لگ کر آرام فرما رہے اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ و رحمتیں فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے مسجد نبوی شریف کتنا سواب ہے ایک نماز کا پچاس ہزار کا آپ کے لئے اتنا ہی کافی ہے جتنا آپ کو یاد ہے اصل سواب کتنا ہے وہ دینے والا رب جانے ہم شمار کر سکتے نہیں میں نے اس موضوع پر یہاں ایک جمعے میں آپ کو بتا دیا تھا کتنا سواب ہے وہ مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اس جگہ جہاں مسجد نبوی ہے ایک ہجوروں کا باغ تھا جو سوک چکا تھا اب وہاں باغ ہرا بھرا نہیں تھا سوک چکا تھا حضور کو وہ جگہ پسند آئی فرمایا میں نے یہاں مسجد بنانی ہے سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے جن کی یہ جگہ تھی حضور نے فرمایا ہمیں چاہیے انہوں نے کہا جی حاضر ہے کتنے پیسے ہیں انہوں نے کہا میں کوئی پیسے نہیں چاہیے آپ کو دیتے ہیں حضور نے حضرت ابو بکر سے فرمایا اس کے پیسے دو جو مسجد بناتا ہے جتنے لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں سب کو سواب ملتا ہے جب تک مسجد رہتی ہے سواب ملتا ہے جتنا سب کو ملتا ہے اتنا بنانے والے کو ملتا ہے ذرا صدیقِ اکبر کا سواب تو گنو چودہ سو کتنے برس ہو گئے کتنی بڑی بڑی ہستیوں نے وہاں نماز پڑھی قرآن پڑھا ذکر کیا آزکار کتنی عبادتیں کی سب کو سواب مل رہا ہے سب کے برابر صدیقِ اکبر کو مل رہا ہے شمار کر سکتا ہے کوئی جو نبی کے نام پر قربان ہوتے ہیں پھر ان کے سواب شمار ہو سکتے ہیں میں نے محبت سے چند باتیں آپ تک پہنچائیں ان کی بہت سی خدمات مانعینِ زکاة حضور کے بعد ایک قبیلے نے زکاة دینے سے انکار کر دیا حضرت ابو بکر نے فرمایا میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا ادھر مسیلمہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا حضرت ابو بکر نے اس کا بھی مقابلہ یہ جو ختمِ نبوت کے لیے آج ہم جہاد کرتے ہیں یہ صدیقی سنت ہے ان کی اور کتنی خدمات کتنی باتیں فتوحات کتنی نبی کے لیے ان کے عیسار کتنے مزاج کیسا تھا کپڑے کی تجارت کرتے تھے جب خلیفہ بنا دیئے گئے آپ نے تھان رکھا کندے پہ بزار میں گئے کپڑا بیچنے صحابیوں نے کہا یہ آپ کدھر جا رہے ہیں فرمایا بزار جا رہا ہوں کپڑا بیچنے انہوں نے کہا پھر خلافت کے فرائض کون انجام دے گا فرمایا میرے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا انہوں نے سب نے بیٹھ کے تیہ کیا کہ ان کی تنخواہ مقرر کریں بیت المال سے فرمایا اتنی تنخواہ دینا جتنے میں کھانا آ جائے جتنے میں ایک عام آدمی کا جو وظیفہ اتنی ہے اس سے زیادہ نہیں مجھے چاہیے اتنی لیتے تھے پہلے اپنی تجارت تھی جتنا مرضی کھاتے جو مرضی کرتے مگر خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابو بکر کا احوال پڑو اندازہ ہوگا دین کیا ہے مسلمان ہونا کیا ہے نبی کا عشق کیا ہے گھر والوں نے کہا میٹھا کھانے کو جی چاہ رہا ہے فرمایا میں پیسے نہیں مانگ سکتا جتنے ملتے ہیں اس میں گزارا کرو بیوی نے طریقے سے بچانا شروع کر دیا تھوڑا تھوڑا مہینہ ڈیڑھ مہینے کے بعد اتنی گنجائش نکل گئی کہ وہ کو میٹھا بنا لے انہوں نے میٹھا بنا لیا گھر آئے تو میٹھا کہاں سے آیا اس نے بتایا کہ جی اس طرح میں بچاتی رہی ہوں فرمایا اس کا مطلب اتنا پیسہ کم ہو جائے تو بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے وہ میٹھے کا برطن لیا مسجد میں چلے گئے لوگوں کو جمع کیا ابو بکر کی تلخواہ سے اتنا کم کر تو اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا ایسے لوگ تھے وہ تقوی والے شان والے انہوں نے بہت خدمات انجام دی ہیں ہم ان کا نام بھی لے لیتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے عزت کی بات ہے محبت کا موقع ہے گنجائش ہو آسانی ہو تو ان کی طرف سے محبت سے مسجد میں کو تھوڑا سا حدیعہ پیش کر دیا جائے سواب ان کی روح کو بخشا جائے ان کی طرف سے کہ یہ جو ہم پیش کر رہے ہیں یہ ان کی طرف سے ہے یہ سب سے پہلے میں اپنے والدین کا حدیعہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتا اور بھی جس جس کا دل چاہے جلدی جلدی پیش کر لے گفت